آدھا برزے دوستو کبھی کبھی استادوں کے کلام سے تاریخ کی اندھیری رہداریوں میں بھی چراغ روشن ہو جاتے ہیں اور ہمیں گزرے وقتوں کے کچھ ایسے واقعات کا سراغ ملتا ہے جنہیں دنیا یکسر بھلا چکی ہوتی ہے غالب کے ایک شیر نے مجھے بھی تاریخ کے ایک ایسے ہی بند دروازے کے سامنے لاکر کھڑا کر دیا اور جب وہ دروازہ کھلا تو یوں سمجھئے کہ محیرت زدہ رہ گیا تو لیجئے پہلے غالب کا وہ شیر ملائزہ فرمائی ہے چھوڑا مہیں نقشب کی طرح دست قضا نے خرشید ہنوز اس کے برابر نہ ہوا تھا لیکن شیر سے پہلے آئیے اس حیرت انگیز واقعے پر ایک نظر ڈالتے ہیں جس کا ذکر غالب اس شیر میں کر رہے ہیں بات آٹھویں صدی کی ہے اور علاقہ ہے خوراسان کا اس وقت خوراسان سنٹرل ایشیا کا ایک بہت بڑا علاقہ تھا جس میں آج کے ایران، افغانستان، ترکمینستان، تجاکستان، ازبیکستان وغیرہ کے بہت سارے علاقے شامل تھے اور بلخ، بخارہ، حیرات، نشاپور جیسے بڑے شہر بھی شامل تھے اس وقت خوراسان کے علاقے میں سوفیزم اپنے اروج پر تھا اور اس تحریک کا مرکزی کردار تھا ایک پرسرار پارسی جس کا نام تھا ابو مسلم ابو مسلم نے امیاد خلافت سے کھلی بغاوت کا اعلان کر دیا اور اباسیوں کے حق میں خوراسان کو حاصل کر لیا اباسیوں کی حکومت لانے میں ابو مسلم نے بہت اہم کردار ادا کیا تھا وہ ایک بہت بہادر انسان تھا اور چونکہ وہ سنی، شیعہ، زردھشٹری، یہودی، عیسائیوں وغیرہ کو ملا کر چلنے کے حق میں تھا اس لئے مقبول بھی کافی ہو گیا خیر خلافت اباسیوں کے ہاتھ میں آ گئی لیکن خلیفہ المنصور سے اختلافات کی وجہ سے ابو مسلم کو قتل کر دیا جاتا ہے اور ان کی لاش کو دجلہ ندی پر پھکوا دیا جاتا ہے لیکن ابو مسلم کے قتل کے بعد ایک اور ہنگامی تحریک شروع ہوتی ہے اور یہ خبر مشہور ہو جاتی ہے کہ ابو مسلم مرا نہیں ہے اور وہ واپس آئے گا ساتھی حاشم بن حکیم جو ابو مسلم کا سالار تھا اس حادثے سے بے حد رنجیدہ تھا اور اباسیوں کا دشمن من گیا حاشم بن حکیم کی خاصیت یہ تھی کہ وہ ایک بہادر سپاہی ہونے کے ساتھ ساتھ ایک جادوگر یا شوب دباز بھی تھا اور کئی ناموں سے جانا جاتا تھا جس میں سے ایک نام تھا المقننہ کا معنی ہے یا نقاب پوش یا چھپا ہوا وہ اپنے چہرے پر نقاب ڈال کر رہتا تھا اور اباسیوں کے کالے لباس کی جگہ اس نے سفید لباس اپنائے تھے اس نے خود کو ابو مسلم کا جانشین مشہور کر دیا اور ابو مسلم کی طرح خلافت سے بغاوت شروع کر دی دھیرے دھیرے اس کی تحریک پورے خراسان میں پھیل گئی اور ساٹھ شہر اس کے ساتھ اباسیوں کی بغاوت میں کھڑے ہو گئے اس نے خود کو پیغمبر قرار دیا اور اپنا ایک مذہب بھی دریافت کر لیا جو اس علاقے میں کافی مقبول بھی ہوا چونکہ وہ ایک بہت اقلمند انسان تھا اور ساتھی شوب دباس بھی تھا اس لئے سائنس کی مدد سے وہ کرشمے کر کے لوگوں کو مروب کر لیتا تھا مثال کے طور پر جب اپنے قلعے سے وہ لوگوں کو اپنا دیدار کراتا تو سیکڑوں آئینے چھپا کر لگوا دیتا تھا تاکہ سورج کی روشنی ان شیشوں کی مدد سے اس کے جسم کو روشن کریں اور لوگ اس کے جگمنکاتے جسم کو دیکھ کر حیرت زدہ ہو کر سجدہ کرنے لگ جائے اسی طرح ایک شہر نقشب میں اس نے ایک مسنوعی یا آرٹیفیشل چاند بنوایا جو ایک بہت بڑے کوئے سے نکلتا تھا کچھ مہینے تک یہ سلسلہ چلتا رہا اور پھر کسی وجہ سے ایک دن یہ چاند گر پڑا نقشب شہر کہ اسی چاند کا ذکر غالب اپنے شیر میں کر رہا ہے اٹھارہ سو سترہ میں آئرش پوئٹ ٹومس مور نے ایک پوئم لکھی جس کا نام تھا لالہ روخ اس میں اورنگزیب کی ایک فکشنل بیٹی لالہ روخ کا نکاح بخارہ کے ایک شہزادے سے کر دیا جاتا ہے اور اسے اس کے پاس بھیجا جاتا ہے کاروان روانہ ہوتا ہے اور راستے میں ایک غلام ہمراہ ہوتا ہے جو شہزادی کو کہانیاں سناتا ہے ان کہانیوں میں سے ایک کہانی تھی مقنع کی قسمت کا آفتاب بھی کچھ عرصے بعد ڈوب گیا لیکن وہ کہانی کبھی اور سہی آئیے غالب کے شیر کی طرف واپس لوٹتے ہیں چھوڑا مہیں نقشب کی طرح دست قضا نے خرشی دھنوز اس کے برابر نہ ہوا تھا غالب کہہ رہے ہیں کہ نقشب کے چاند کو بھی کچھ مہینے کا وقت دیا گیا تھا کہ وہ اصل چاند بن جائے لیکن چونکہ ایسا نہ ہو پایا اس لئے اسے تقدیر نے گرا دیا اسی طرح آفتاب یا سورج کو بھی کچھ محلت دی گئی ہے کہ وہ محبوب کے چہرے کی طرح روشن یا تابندہ ہو جائے لیکن ایسا ہو نہیں پائے گا اور اسے بھی نقشب کے چاند کی طرح گرا دیا جائے گا اگر آپ کو یہ پیش کش پسند آئی ہو تو ریڈیو اردو کو لائک شیئر اور سبسکرائب کیجئے بہت بہت شکریہ بہت شکریہ